ناظرین اکرام سلام علیکم ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں اب تمام ناظرین کو خوشان بدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے ماہ مبارک رمضان اور اصلاح آخرت اسی کنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کر دیں قبلہ السلام علیکم ناظرین اکرام سب سے پہلے آفرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارک بادی پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے ماہ مبارک رمضان اور اصلاح آخرت لہٰذا کچھ باتیں ہیں جو میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ بنارس کے عددار چینل کے ذریعے سے یہ بات تمام دنیا تک اور تمام لوگوں تک پہنچے اصلاح آخرت بڑا ہی سخت مرحلہ ہے اور اس کے لیے آمادگی بہت ضروری ہے چنانچہ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے وسائل الشیعہ میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار نے انما امرو بسوم پروردگار نے روزہ ہمارے اوپر جو فرض کیا ہے حکم دیا ہے کیوں لکی یعرفو علم الجو والعتش تاکہ اس کے ذریعے سے ہم بھوک اور پیاس کو پہچان سکیں فیستدلو علا فقر الاخرہ اور اسی کے ذریعے سے ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں کیا تیاری کر سکیں کہ فقر الاخرہ وہاں کی بھوک اور وہاں کی پیاس اس کی طرف ہم متوجہ ہو سکیں لہذا یہ پروردگار نے ہمیں بہترین تحفہ اتا کیا ہے ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں کہ جس کے ذریعے ہم آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کی اصلاح کر سکتے ہیں اس لیے کہ اصلاح آخرت بہت ہی سخت مرحلہ ہے ہر انسان کیلئے ضروری ہے کہ اصلاح آخرت کرے آج آپ دیکھئے ہر انسان پریشان ہے ہر انسان چاہتا ہے اسے اہدہ مل جائے منصب مل جائے شہرت مل جائے ہر انسان لگا ہوا ہے کہ اس کے دنیا سبر جائے دنیا سبر جائے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی بھی فکر کریں چونکہ آخرت اصل ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے وہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے چنانچہ خود مولا کائنات نحج البلاغہ میں کلمات اقسار نمبر 89 میں ارشاد فرماتے ہیں من اصلح امر آخرت اصلح اللہ لہو امر دنیا کہ دیکھو آج ہر انسان دنیا کو سوارنے میں لگا ہوا ہے لیکن اللہ کی انسان دنیا سوارنے کی کوشش کرے دنیا نہیں سبرے گی اسے چاہیے کہ پہلے اپنی آخرت کی اصلاح کرے اگر اس نے اپنی آخرت کی اصلاح کر لی تو پروردگار اس کے دنیا کی خود بخود اصلاح کر دے گا لمحہ میں چاہیے کہ اصلاح آخرت پر نگاہ رکھیں اور ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے اور بہترین وقت ہے کہ اس کے دریئے سے ہم اصلاح آخرت کر سکتے ہیں ہر لمحہ پروردگار نے محمد والے محمد علیہ السلام نے انبیاء اکرام نے ہمیں اس بات کی دعوت دی ہے اور اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم ہمیشہ آخرت کی تیاری کریں اور آخرت کو نگاہ میں رکھیں چنانچہ آپ روایات کا جائزہ لیجئے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب ایک دن رسول خدا کی بیٹی جناب سیدہ سے مولا اکینات نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ جائیے اپنے بابا سے کچھ طلب کیجئے مال دنیا میں سے ہمارے پاس کچھ نہیں فقر و فاقع کی نوبت ہے جناب سیدہ رسول خدا کی خدمت میں آئیں بابا جان علی نے بھیجا ہے کچھ عطا کیجئے وہ رسول جو اپنے پیٹ پر پتھر بانتا ہو اور بھوک کو برداش کرتا ہو وہ رسول کیا مال دنیا میں سے جمع کر کے رکھے گا نبی نے مسکرہ کے ارشاد فرمایا بیٹی میرے پاس تو کچھ نہیں لیکن ہاں اگر تم کہو تو میں تمہیں ایک دعا تعلیم کرتا ہوں اللہ اکبر سوچئے ہم اور آپ ہوتے تو ناراض ہو جاتے یہ کیا ہم آئے ہیں آپ سے مال طلب کرنے کے لیے اور آپ ہیں کہ ہمیں دعا تعلیم دے رہے ہیں لیکن یہی فرق ہے ہم جو کریں گے صیرت نہیں بنے گی سیدہ جو کریں گی وہ ہمارے لئے صیرت بن جائے گی سیدہ نے مسکرہ کے ارشاد فرمایا ہاں بابا جان بتائیے آخر وہ دعا کون سی ہے رسول خدا نے فرمایا بیٹی کسرس سے اس دعا کو پڑھا کرو وہ دعا یہ ہے میں گدارش کروں گا جوانوں سے کہ اس دعا کو یاد کریں اور پڑھا کریں بڑی بابرکت دعا ہے میں دعا کے فقریں پڑھ رہا ہوں رسول اسلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ یہ دعا ہے بس یہ چار فقریں ہیں بیٹی اسے پڑھا کرو بڑی بابرکت دعا ہے نبی نے تعلیم دی دعا جناب سیدہ گھر واپس آئیں علی انتظار کر رہے ہیں فاطمہ گئی ہیں بابا کے پاس کچھ مانگنے کے لئے فاطمہ آئیں گی کچھ لے کر فاطمہ آگئی علی نے پوچھا کیا ہوا کہے علی ہم گئے تو تھے بابا کے خدمت میں تو کیا ہوا بابا نے کیا عطا کیا شہزادی نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وہی جملہ ہمارے لئے پیغام ہے اور آخرت کی طرف ہمیں توجہ دلا رہا ہے کہ اسلاح آخرت کو ہمیشہ نگاہ میں رکھنا جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا یا علی زہبتو لدنیا ورجاتو بالآخرہ اے علی ہم دنیا کے لئے گئے تھے اور آخرت ساتھ لے کر آئے ہیں کہا کیا ہوا کہا بابا نے ہمیں ایک دعا تعلیم دی ہے کہا وہ دعا کون سی ہے جناب شہزادی نے دعا بتائی یا رب الاولین والآخرین یا ذل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین اب عزیزان ایمان کوئی دوسرا شہر ہوتا تو ناراض ہو جاتا فاطمہ یہ کیا بابا نے تمہاری مدد نہیں کی دعا تعلیم دے دی لیکن علی ہیں علی جو کریں گے وہ بھی ہمارے لئے سیرت بنے گی علی نے مسکرہ کے ارشاد فرمایا فاطمہ آج ہمارے لئے بہت ہی خوشی کا دن ہے بہت ہی اچھا دن ہے کہ آج ہم نے ایک دعا سیکھی ہے یہ ہے عزیزان ایمان جن کی نگاہوں میں آخرت رہتی ہے وہ کبھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ ہمیشہ اصلاح آخرت میں لگے رہتے ہیں اور یہی پیغام ہے قرآن کا اہلِ بیتِ اتھار کا اور ماہِ مبارکِ رمضان بہترین مہینہ ہے کہ اس میں ہم اپنی اصلاح آخرت کر سکتے ہیں آئیے ہم آخری میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو ماہِ مبارکِ رمضان میں اصلاح آخرت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ بہت بہت شکریہ ناظرین ابھی آپ سماعت فرمارتیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس قدادار یوٹیوب چینل پر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے دیجئے اجازت خدا حافظ